جی کیسے ہیں آپ ٹھک ٹھاک ہیں خیریت سے ہیں امید ہے اب سب لوگ ٹھک ٹھاک ہوں گے خیر وحفیت میں ہوں گے ابھی میرے خیال ہے میرے یہاں پہ گیارہ بچ کے ففٹی نائن منٹس ہوئے ہیں اور مجھے کسی دوسرے شہر میں جانے اپنی دوسری سائٹ پہ تو جانے سے پہلے میں نے کہا آپ سے سلام دعا ہو جائے بہت سارے دوست احباب ساتھی جو ہیں اور اداس ہو جاتے ہیں تو اس لئے میں نے کہا چلتے چلتے آپ سے سلام دعا ہو جائے ایک خوبصورت پیغام کے ساتھ آپ سے میں تھوڑی دیتاکہ اجازہ چاہوں گا اور چلیں چلتے ہیں میں ذرا اپنی چائے پکڑوں تو پہلے چلتے ہیں اکی 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 یہ چائے ہے بغیر دودھ کے بلک ٹی اکی کیسے آپ ٹھیک ٹھیک ہیں خریہ سے ہیں اکی ایک چھوٹا سا پیغام ہے مقصر سا ہم سب کے لیے یہ ہے جتنے لوگ ہیں اس پلانٹ کے اوپر سب لوگوں کے اپنے اپنے عقیدے ہیں سب لوگوں کے اپنے اپنے ان کے رلیجن ہیں سب لوگوں کا اپنا اپنا کوئی نہ کوئی دین ہے اور کوئی نہ کوئی بلیف سسٹم ہے کچھ نہ کچھ ان کا اپنا ہے میرا خیال ہے میں گاڑی کی چاب بھی پکڑ لوں تو چلتے چلتے اس طرح سے بات ہو جائے تاکہ مجھے لگتا ہے میں بات جب چھوٹی شروع کرتا ہوں تو بات سب لنبی ہو رہتی ہے تو ای نید تو ٹیک میکی تو میں نید تو گیٹ اوکی ہماریکنiu کوئی رہی جتنے لوگوں کے بھی اپنے اپنے عقیدے ہیں مذہب ہے اور بائی جانے ان کا اپنا اپنا مانا ہے کچھ نہ کچھ طریقے سے اور مذہب نے عقیدے نے جہاں پر انسانوں کو ذابطہ دیا ہے اور کچھ نہ کچھ بہتر کرنے کی تلغین کی ہے حکم دیئے ہیں کچھ فرض ہیں وہیں پر مذہب نے یا مذہب نے نہیں کچھ کیا مطلب انسان جو اس کے فالورز ہوتے ہیں وہ اس میں دوسرے عقیدے کے ماننے والے شخص سے وہ اپنے آپ کو وہ اس طرح سے سمجھنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہم ان سے زیادہ بہتر ہیں تو یہاں پہ ایک جو ہے وہ تفریق کا عمل شروع ہو جاتا ہے اب یہ جو تفریق کا عمل ہے یہاں پہ انسانوں میں ایک ڈویجن آ جاتی اور یہ انسانوں میں یہ جو ڈویجن ہے یہ اس میں میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ڈویجن ہے انسانوں کے اندر یہ اس نے ہمیں کیا دیا اور اس میں انسانوں نے کیا کھویا کیا پایا اور اس ڈویجن کی وجہ سے آج ایک انسان دوسری انسان کا جو ہے وہ بے دریخ جو ہے وہ گلہ کاٹ رہا ہے اور اسی بیس کے پر ٹھیک ہے اب معاف کیجئے اچھا دیں اب یہ جو تقسیم ہے اس تقسیم کی وجہ سے ایک انسان دوسرے انسان سے وہ اپنے آپ کو جہاں پہ بہتر تصور کرنا شروع ہو گیا وہاں پہ اس کو یوں لگا کہ اب نام میں صرف بہتر ہوں بلکہ آئی ہیو لائسنس ٹو کل دوسرے دوسرے ایک ان تمام کو مارنے کا جو میری طرح نہیں جو میری طرح سوچتے نہیں جو میری طرح جن کا عقیدہ نہیں تو یہ وہ چیز بڑی خطرناک تمام جو مذہب ہیں اگر ہم ان تمام مذہب کی بات کریں تو سب کے سب جو لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتے ہیں اور جہاں پہ انسانیت کی جو پرفارمس ہے اس میں بہتری کی طرف نہیں سوچتے کہ ہم جب اپنے آپ کو انسان بنائیں گے یا انسان سمجھیں گے تو اس طور سے ہمیں دوسرے انسانوں سے بہتر پرفارم کیسے کرنے ہیں مذہب کے نام پہ اور ریلیجن کے نام پہ بلیو کے نام پہ عقیدے کے نام پہ ہر جو اپنے پاس عقیدہ رکھنے والا ہے مثال کے طور پہ دنیا کی جو بڑے مذہب ہیں ان کی آپ بات کریں ان کو آپ ٹپس کے اوپر گین لیں اس کے بعد آپ نیچے آتے جائیں وہ سب کے سب جو لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو دوسرے مذہب سے اپنے آپ کو زیادہ افضل سمجھتے ہیں اپنے آپ کو سب کے سب لوگ میں یہ کسی کو پوائنٹ اوٹ نہیں کر رہا اگر آپ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ دوسرے لوگوں کو اپنے آپ سے کم تر سمجھیں گے اگر آپ کرسچن ہیں تو آپ سمجھیں گے کہ کرسچنز جو ہیں وہ ہمارے پاس زیادہ ساری اچھی چیزیں ہیں دوسروں کے پاس وہ نہیں ہیں ہندو ہیں تو وہ سمجھیں گے کہ ہمارے پاس جو سارا جو ساری جو چیزیں ہیں وہ بہتر ہیں وہ نہ مسلمانوں کے پاس ہیں نہ کرسچنز کے پاس ہیں سکھ ہیں تو وہ یہی سمجھیں گے اور جو بدھ ماتے ہیں تو وہ بھی یہ سمجھیں گے یہ باقی کی جو تمام لوگ یہ جن میں دوسرے لوگ جیو بھی اس میں لگا لیں دوسرے اور بھی لوگ ڈال لیں اور باقی کے تمام لوگ ڈال لیں یا جو توحید کو ماننے والے لوگ اور اس کے بعد ایک قدا کو ماننے والے اور باقی اس کے بعد دیوی دیوتاوں کو ماننے والے باقی تمام لوگ اس میں ڈال لیں سب کے سب ڈال لیں اس میں اب یہ سب کے سب جو لوگ ہیں ان میں سے ان سبوں کے پاس اپنے مذہب اور اپنے عقیدے اور اپنے ریلیجن کے مطابق یہ اپنے آپ کو دوسروں سے زیادہ سمجھتے ہیں افصل سمجھتے ہیں جبکہ ساری صورتحال کے اندر جو انسان ہے اور جو انسانیت ہے یہ کچل دی گئی ہے انسانیت اور جو انسان ہے وہ کچل دی گئی ہے انسانیت کچل دی گئی ہے اب یہاں پہ انسانیت کی قتل و غارت ہے انسانوں کا لہو بہایا جاتا ہے درندگی کا سامنا انسانوں کو ہر دن ہے دسکریمنیشنز پرسیکیشنز ایزہ رسانی جلاو گہراؤ مقدمے بازی ان ساری چیزوں کے اندر انسانیت جو ہے انسانیت کی بات کر رہا ہوں وہ کچل دی گئی ہے اب یہاں پہ لوگ اس چیز کو بالکل بھول گئے ہیں کہ جب یہ کائنات شروع ہوئی تو اس وقت ایک انسان تھا جس کو خدا تعالی نے بنایا یہ جتنے بھی لوگ اس دنیا میں آئے ہیں وہ یہی ان کا ماننا تو یہی ہوگا اور اس کی اولادیں ہیں اب جب اس کی اولادیں ہیں اس کے بچے پیدا ہوئے اور اس کا وہ سارا آگے چلا آپ جو ایک انسان دوسری انسان کو دیکھتے ہیں بھلے اس کا رن اس کی نسل اس کا ایتھنک گروپ اس کا کلر اس کا قد اس کا فیملی بیک گرونڈ اس کا ملک اس کا قبیلہ کوئی بھی کیوں نہ ہو لیکن وہ مرد ہے عورت ہے بچہ ہے نوجوان ہے بوڑا ہے وہ کچھ بھی ہے وہ اور آپ اور آپ کا جو جدہ امجد ہے آپ کا جو شجرہ ہے آپ کا جو سیڈ ہے اور آپ جہاں سے شروع ہوئے ہیں وہ ایک انسان سے پیدا ہوئے ہیں ٹھیک ہے آپ کی ذاتیں برادرییاں آپ کی کچھ بھی ہیں وہ ایک انسان سے شروع ہوئے ہیں اب اس میں جب ہر ایک مذہب اور عقیدے کا ماننے والا اپنے آپ کو حفظل سمجھتا ہے لیکن جو انسانیت کو جاننے اور سمجھنے والا جو ہے وہ اس دوڑ میں نہیں ہے اس دوڑ میں نہیں ہے کہ ایزے انسان میں نے انسانیت کو اور دوسرے انسانوں کو کیا دیا اگر آپ نے مذہب کے نام پہ دوسرے لوگوں کو اچھا کچھ دیا ہے تو اس کو بھی گن لے کہ مذہب کے نام پہ میں اتنا کچھ دے دیا لوگوں کو اچھا دے دیا خوبصورت دے دیا جس میں بڑے لوگوں کا بھلا ہے بڑی چیارٹی کی بہت کچھ دیا اور ساف پانی کے نلکے لگوائے اور میں نے اپنے نام پر سڑکیں بنوا دی سکول بنوا دیئے کالج بنوا دیئے اور میں نے روزگار دے دیا اور دنیا کو میں نے شانتی دے دی دنیا میں میں نے امن دے دیا دنیا کو میں نے امن کا گوارہ بنا دیا اور میں لوگوں کے گھروں میں خود کھانا لے کے پہنچ جاتا ہوں جہاں پر کوئی بھوکا ہوتا ہے میں خود پہنچ جاتا ہوں جہاں پر بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں میں خود پہنچ جاتا ہوں جن کی گھروں کی چھتیں گر جاتی ہیں ان کو بنانے کے لیے ان کو سنوارنے کے لیے اور ہم اپنے ہمسائیوں سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ بجلی کٹ گئی ہے آپ کو بجلی دے دیتے ہیں ہم خود پہنچ جاتے ہیں کچھ یہ چیزوں کو دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ ہم کہہ رہے نہیں ہم اپنا جو مذہب والا بندہ ہے اس کے پاس جائیں گے ٹھیک ہے پہلے ان کو اگر یہ کنورٹ ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو دیں گے ٹھیک ہے اگر یہ کرسچینٹی میں کنورٹ ہو جائے گا تو اس کو دیں گے یہ مسلمانوں میں کنورٹ ہو جائے گا تو اس کو دیں گے یہ ہندوئیزم میں کنورٹ ہو جائے گا اس کو دے دیں گے یہ ہندو کنورٹ ہو گے اسلام میں آجیں کرسچنز بن جائیں ان کو دیں گے اس سے پہلے نہیں دیں گے اس سے پہلے وہ انسان نہیں ہیں اس سے پہلے وہ انسان نہیں ہیں اس طرح سے ہیں یہاں وہ افضل نہیں ہے اب کسی کا عقیدہ ہونا نہ ہونا کسی کا کس کو ماننا کسی کو کسی کو نہیں ماننا یہ اس شخص کے اپنے انر کے اندر ہے اس کے اپنے انر کے اندر ہے جب میرے انر کے اندر ہے میں کیا سوچ رہا ہوں میں کس کو مانتا ہوں کس کو بلیو کرتا ہوں تو آپ میرے اندر نہیں گھوس سکتے آپ میرے دل میں نہیں جا کے جھانکے دیکھ سکتے آپ میرے خیالات میں نہیں جا سکتے کچھ چیزیں ایکسپریس کر کے بندہ اقرار کر کے وہ بتاتے دنیا کو کہ میں یہ ہوں آپ ڈکلیئر کرتے ہیں اپنا عقیدہ کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ میرا عقیدہ یہ ہے لیکن آپ اس کے اندر جھانکے نہیں دے سکتے کہ وہ اندر سے وہ کتنا بڑا سمندر ہے اور یا اس کی پرواز کتنی بڑی ہے یا وہ کس طرح سے آپ اس کو نہیں دیکھتے لیکن آپ اس کے ٹائٹل سے یا اوپر کی جو عبارت ہے اس کے اوپر لے کی ہوئی ہے اس کے شناتی کارڑی اس کے لاس نیم سے آپ اسی کے اوپر کو جج کر لیتے ہیں جبکہ انسان کے دل کی گھرائی کو کوئی مانپ نہیں سکتا کوئی جانچ نہیں سکتا تو آپ نے کیسے فیصلہ کر لی کہ آپ اس کو جان لیں گے یا آپ اس کو جج کر لیں گے فورا نہیں ایسے انسانوں کو تو کہہ ہی نہیں گیا کہ انسان جو ہے انسان کے دل کی گھرائی کو وہ ناپ لے گا یا بھامپ لے گا اس کو ماپ لے گا اس کی گھرائی کو دیکھ لیں انسان تو دوسری انسان کے دل کے اندر چاہاں کہ وہ صرف اس کو چیزوں سے وہ اس کو کر سکتا ہے لیکن وہ نہیں اب جو ججنگ سسٹم ہے اور جو ایک دوسرے کو اوپر آکے وہ فکس کر دی نا کہ یہ وہ ہے یہ اس تقسیم ہے جب میں نے کہا نا کہ مذہب نے تقسیم دی مذہب نے انسانوں کو تقسیم کر دی آپ کا عقیدہ کوئی بھی ہو آپ کا مذہب کوئی بھی کیوں نہ ہو آپ کوئی کچھ بھی کیوں نہ ہو آپ کو مجھے ہم سبوں کو سب سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ میں ایک انسان ہوں اور ایز انسان مجھے اگر دوسری انسانوں سے برتری چاہیے تو وہ دوسری انسانوں سے جو برتری ہے وہ اس طرح سے برتری نہیں ملے گی کہ میرے پاس بڑی گاڑی ہو میرے پاس میرے ہمسائے سے زیادہ اچھا گھار ہو میرے پاس بڑی ڈگری ہو میرے پاس بڑا عدو ہو میرے پاس آگے نوکر چاہ کر ہو اور ویگو ڈالے لگے ہو سیکیورٹی ہو باڈی گاڑ ہو یہاں پہ انسانیت ایک انسان دوسری انسان سے جو برتری چاہتا ہے وہ یہ کٹیگری میں برتری نہیں ہے اب اس میں برتری جو ہے اس میں یہ ہے کہ مسیح خداون نے کہا کہ اگر تم میں سے سب کا کوئی سردار بننا چاہتا ہے وہ سب کا غلام بنے سب کا نوکر بنے اور سب کا خادم بنے اور مسیح خداون نے جو ان کے ہواری تھے ان کے صحابہ تھے ان کے شاگیر تھے ان کے ان کے ماننے والے تھے ان کے ڈیسائپل جو تھے ان کے پاؤں دھوئے ان کے پاؤں دھوئے اور یہاں تک کہ جب وہ یہنہ استباغی سے ببتسمہ لینے کے لیے گئے تو یہنہ استباغی جو خود نبی تھے وہ کہتے میں تو تیری جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں ہوں میں تو خود تجھ سے ببتسمہ لینے کا محتاج ہوں میں تیری جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں ہوں اور تم میرے پاس آتا ہے کہ میں تجھے ببتسمہ دوں تو مسیح خداون نے کہا ہمیں ساری راستبازی اسی طرح پوری کرنی ہے ہم راستبازی کہتے ہیں کہ راستبازی ببتسمہ لینے سے پوری ہوتی ہے یہ میرا ٹاپک نہیں ہے ببتسمہ لینا نہ لینا لیکن مسیح خداون نے کہا تھا کہ سبمشن اپنے آپ کو ہمبل کرنا اپنے آپ کو جھکانا دوسروں کو ماننا جس کو اتھارٹی دی گئی اس کے آگے جھکنا اس کو قبول کرنا مسیح خداون نے کہا تھا جو نبی کے نام سے نبی کو قبول کرے گا وہ نبی کا عجر پائے گا جو رسول کے نام سے رسول کو قبول کرے گا وہ رسول کا عجر پائے گا یہاں تو کسی کا عقیدہ ہو کوئی اپنے آپ کو کہلے کہ یہ ہے تو وہ اس پہ بچھاب لگا کہ اس کو توہین کا الزام لگا کہ اس کو جہنم واصل کر دیا جاتا ہے کہ اس کے اپنے نام کے ساتھ یہ کیوں لگ گیا ہے تمسیح نے کہا کہ جو کوئی رسول کے نام سے رسول کو قبول کرے گا وہ رسول کا عجر پائے گا جو کوئی راستباز کے نام سے راستباز کو قبول کرے گا وہ راستبازی کا عجر پائے گا اگر آپ کسی انسان کو قبول کرتے ہیں اس کو تو وہ آپ اس طرح عجر پائیں کسی طرح اگر آپ کسی بھی انسان کو وہ بھلا ہے چنگا ہے جس طرح سے بھی ہے اس کو سائٹ پہ رکھیں اگر آپ جس اس کو قبول کرتے ہیں اور مسیح نے کہا کہ وہ اپنا عجر ہرگیس نہیں کھوئے گا پانی کا گلاس پلانے سے اور پانی کا گلاس آپ نے جس کو پلائے آپ نے اس کو قبول کیا آپ نے اس کو ریسیب کیا اور پانی کا گلاس اس طرح سے نہیں کہ آپ کا مو ادھر ہو اور آپ کا ایٹیٹیوٹ ادھر ہو اور آپ کسی غریب کو سمجھ کے اس پر احسان کر کے اس پر ترس کھا گے پانی پلائے آپ اس کو پانی پلائے ہیں اس کو آنر کے لیے کہ آپ نے اپنے پریولیج آپ کو ملے کہ آپ کو بلیسنگ کا ایک وسیلہ مل گیا کہ آپ اس کو پانی پلائیں آپ کو ایک اپرچونٹی ملی ہے آپ سمجھ دیں کہ مجھے اپرچونٹی ملی ہے کنونشن میں جانے کے لیے کروسٹ میں جانے کے لیے ایک بڑے آدمی سے ملنے کے لیے تو وہ اپرچونٹی وہ بھی اپرچونٹی ہیں لیکن یہ اپرچونٹی آپ کے پاس چل کے آئیے پانی پلانے کے لیے just grab that opportunity just give a water اور وہ اپنا جر ہرگیس نہیں کھوئے گا مسیح خدا بنے کا آسمان اور زمین ٹل جائیں گے میری موم کی باتیں ہرگیس نہیں ٹلیں گے اس کا عجر محفوظ ہے he got reward وہ reward اس کو مل گیا ہے اور دوسرا یہ اگر آپ کسی انسان کے لیے کر رہے ہیں کچھ stop it just stop it کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں just do stop it stop کر دیں بند کر دیں کسی انسان کے لیے جو کام کرو جی سے کرو جی سے کرو یہ جان کر کہ خداون کے لیے یہ جان کر کہ خداون کے لیے جی سے کرو من سے کرو من کی ہردے سے کرو خوبصورتی سے کرو طریقے سے سلیکے سے کرو اپنے آپ کو ہمبل کر کے کرو جی سے کرو یہ جان کر کہ خداون کے لیے پھر آپ کو تمام کے تمام انسان ٹھیک ہے وہ اچھے لگنا شروع ہو جائیں گے اور مسیح خداون کو اگر آپ پوچھتے ہیں مسیح خداون کی عبادت کرتے ہیں اس کو نجات دہندہ تصور کرتے ہیں اس کو اپنا مخلصی دینے والا رکھ تصور کرتے ہیں تو مسیح خداون کے جہاں پہ بہت سارے ٹائٹل ہیں مسیح خداون نے اپنے آپ کو ابن آدم انٹرڈیس بھی کروایا ہوا ہے ابن آدم ابن آدم آدم کا بیٹا تو آپ نے بھی اپنے آپ کو آدم کا بیٹا بنانا ہے بہلے آدم کے بیٹے ہیں ہم آدم کی بیٹیاں ہیں ہم ابن آدم کھوئے ہوں کو ٹھونٹنے اور نجات دینے آیا ہے what is your plan what is your purpose what is your agenda what is your missions ابن آدم آدم کا بیٹا آدم دوسرا آدم second man یہ بھی یسیو کے ٹائٹل ہے نا second man اور مسیح خداون نے اپنے آپ کا جب انسان کہا تو مسیح خداون نے ایک بڑی واضح چیز کہی کہ تمہارا جواب ہاں ہاں یا نا نا جو اس سے زیادہ ہے وہ بڑی ہے convince کرنا دلیلیں تعویلیں جو اس سے زیادہ وہ بڑی ہے yes or no that's it don't waste your time convince other people don't waste your time don't waste your mental health yes you know آگے بڑھ جائیں یہ نہ سوچیں ہم کیا lose کر رہے ہیں ہم کچھ گھوا دیں گے کچھ ختم ہو جائے گا کچھ غلط ہو جائے گا وہ راکھی کرے گا آپ کی سچ بولنے والے جو ہیں وہ اسی طرح کی ہوتے ہیں وہ راکھی کرے گا آپ کی ساری چیزوں کی راکھی کرے گا وہ you just speak truth اور باقی جو تقسیم ہوئی ہے اتنی ساری انسانوں میں کاش کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس دوڑ میں آجیں اب یہ دوڑ جو ہے بہتر انسان بننے کی یہ title سے نہیں بنے گی یہ چیزوں کو کٹھا کرنے سے نہیں بڑھے گی یہ material سے نہیں بنے گی یہ مادہ پرستی سے نہیں بنے گی یہ اس کا جو دوڑ ہے وہ یہی ہے کہ آگے وہ آپ نے آپ کو جب پیش کرے تو وہ یہ کہے کہ یہ بھی آدم کا بیٹا ہے میں بھی آدم کا بیٹا ہوں یہ ہندو باد میں ہے مسلمان باد میں ہے کرسچن باد میں ہے بھد مت باد میں ہے لیکن یہ آدم کا بیٹا ہے یہ آدم کی اولاد ہے آدم کی بیٹی ہے یہ میری طرح ہے یہ میرا خاندن ہے they look like me ایک ہی طرح کا خون ہے تو اس کی ضرورت ہے آج ہمیں خدا بندھم میں اور ہم سب کو بہتر انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے بہت شکریہ اور جتنے لوگوں نے کچھ وہ مجھ سے نراز ہیں یا سمجھ رہے ہیں کہ میں ان کو چھوڑ رہا ہوں بھاگ رہا ہوں کہیں تو وہ ایسا نہیں ہے آپ بھی اپنا بہت سارا خیال رکھیں تو اگر آپ اس میں ہوں تو اگر آپ کسی کی بات کوئی آپ سے بات آپ کے کان میں کہہ رہے ہیں آپ کسی قرارہ ہے آپ اس کو سننی رہے تو یہ غیر اخلاکی اگر جن گروپس میں میں ہوں ان کو میں اٹینڈ نہیں کر رہا یا ان کو توجہ نہیں دے رہا تو میرا خیال مجھے وہاں پہ نہیں ہونا چاہیے میرا وہاں پہ ہے تھا نہیں کوئی کام وہ آپ لوگوں کا کام ہے آپ لوگ آپ اس میں بات چیت کریں جن لوگوں سے بات چیت کرنی ہے میں اس مشن کو بھی کر رہا ہوں تو at the same time میں ایک باپ بھی ہوں ایک بھائی بھی ہوں ایک بیٹا بھی ہوں اور بہت سارے رشتے دے ہیں میرے اور میری ذمہ داریاں ہیں میری رسپونسپلیٹیز ہیں تو مجھے اپنے آپ کو بیلنس رکھنا ہے اپنے آپ کو اتدال میں رکھنا ہے میں نے پورا ایک سال جو ہے پورا ایک complete سال وہ اس مشن کو دیا ہے جس مشن کی میں بات کر رہا ہوں سب میرے میں کیا بات کر رہا ہوں اور اس کے بعد اب جو ہے مجھے کچھ اور چیزوں کو بھی وقت دینا ہے اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ چیزیں یہ پیدا ہو گیا ہیں اس نے جنم لے لیا ہے اب یہ بڑھنا شروع ہو گیا ہے اب مجھے کچھ اور کرنا ہے بہتر اور جگہ پہ جہاں پہ ضرورت ہے اب مجھے اس طرف کرنا ہے اس کے بعد جو ہے یہ جو سارا سال اب یہ ایک جو پورا آگے والا جو سال جو شروع ہوگا آپ سے اوگس کے بعد تو اس سے آگے والا جو سال ہے میں اپنے اب کو ٹرائول میں دیکھ رہا ہوں کہ I need to travel cross the wall globally مجھے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ تیسری جگہ پہ اور جب میں یہ بات کر رہا ہوں تو میں لکھا ہے نا روحل کچھ سمیں سب باتیں یاد دلائے گا 2015 میں 2015 میں دو انڈین پاسٹرز آئے فلوریڈا میں تھا تو ان میں سے ایک پاسٹر نے جو تھی وہ ایک پردکشن کی اس نے کہا کہ میں ایک ویجن دیکھ رہا ہوں ایک رویا دیکھ رہا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ ایک ائرپورٹ پہ اتر رہے ہیں پھر دوسری ائرپورٹ پہ 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 تیسری ائرپورٹ پہ ایک جہاز سے اتر رہے ہیں پہ تیسری جہاز میں اس نے اس طرح کی بات کی تو میں مطلب مجھے میں لاف کر رہا تھے لاف مذاق نہیں یعنی خوش ہونے سے سمائل تھی میں نے کہا چلے چلو یہ بھی آئے گا تو میں دیکھ رہا پتہ نہیں مشنری سفر ہے اور پتہ نہیں کیا چیزیں ہیں یا ٹریول ہے کیا ہے تو لیکن بعد میں چیزوں کو جو ہے نا وہ اس چیزوں کی آتی ہیں تو دوسری جو چیزیں میں امریکہ میں جو ٹریول بہت کرتا ہوں لوکلی میرا ٹریول بہت ہو جاتا ہے اپنے کام کے حوالے سے لیکن جو دوسرا جو ٹریول میں چکر لگایا پورے امریکہ لیکن جو باہر جانا دوسری کنٹریز میں جانا اور ادھر ادھر یہ ایکٹیویٹیز کو کرنا میرے پاس بہت سارے انویٹیشنز ہیں لیکن وقت نہیں ہے وہ میں نہیں کرتا دوسری سٹیٹس میں بھی بہت سارے انویٹیشنز ہیں چرچز میں کانفرنسز میں لوگ بلاتے ہیں تو میں اس میں فاکس رہتا ہوں تو میرے پاس وقت نہیں لیکن اس کے لئے جس مشن کی میں بات کرنا تو یہ جو دوسرا جو سال شروع ہے اس میں کچھ چیزیں مجھے کرنی ہیں پھر اس کے بعد جو تیسرا جو سال ہے اس میں میں اپنے آپ کو ٹریولنگ میں دیکھ رہا ہوں تو یہ جو سال میں نے گزشتا جو سال جو ابھی ختم ہونے والا یہ سال جو میں نے دیا ہے مشن کی بات کرنا ہم نے اگرس سے مشن سٹارٹ کیا تھا تو یہ پورا جو سال جو میں نے دیا ہے یہ ابھی مجھے کچھ اور چیزوں کو کرنا ہے ابھی آپ اپنا کام سنبھالیں مجھے اپنا کام سنبھال لیں اور باقی خدا آپ سب کو برکت دے اور دوسرا یہ کہ آپ کے وہاں پہ رات ہوتی ہے تو میرا دین ہوتا ہے میرا دین ہوتا ہے آپ کی رات ہوتی ہے جب آپ کی رات ہوتی ہے اور آپ بہت ریلیکس فیل کر کے مجھے جب کالز کر رہے ہوتے ہیں میسج کر رہے ہوتے ہیں تو وہ سارے جو میسج سارے جو ٹیکس ہیں وہ ایک بجے دو بجے تین بجے چار بجے پانچ بجے چھے بجے تو دو بجے تو میں ویڈ پہ جاتا ہوں تو وہ سارا جو تین چار گھنٹے وہ جو ہوتے ہیں اس میں بھی میسج فون کالز یہ ہے وہ سارا تو یہ سارا وہ ٹائم زون جو ہے وہ میرا اور آپ کا ٹائم زون میچ نہیں پھر بھی ای ٹرائی میرے بیس تو اس حوالے سے میں کمزور ہوں اور محدود ہوں چونکہ انسان ہوں انسانی باڈی میں ہوں ایک جگہ پہ مجود ہوں ایک ہی وقت میں تو خدا جو ہے وہ ہر جگہ پہ مجود ہے ایک ہی ٹائم پہ ملٹیپل چیزیں میں کر رہا ہوتا ہوں تو دیکھتے ہیں کہاں تک لے کے جاتے ہیں اس لائف کو کتنا کھینچتے ہیں تو جو لوگ نراز ہو جاتے ہیں میری باتوں سے جب وقت نہیں ہوتا فون کال سننے کا بات کرنے کا محدود ہوتا ہے تو میں ان سے معافی چاہتا ہوں لیکن جب میں اپنا وقت نکال کے اس طرح کی ویڈیو بناتا ہوں تو میں اس ساری قصر کو نکالنے کی کوشش میں ہوتا ہوں کہ میں سب لوگوں کو ایک ہی وقت میں اجتماعی میسج چلا جائے سب لوگوں کو ایک میسج چلا جائے تو اور دوسرے جو لوگ مجھ سے بہت ضروری جو کہتے ہیں آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے بہت ضروری میں نہیں سمجھتا کہ وہ اتنی ضروری بات ہو سکتی کہ جو مجھ سے کی جائے آپ اپنے ساتھ والے ساتھی سے بات کریں اپنے پاسٹر سے بات کریں اپنے دوست احباب سے بات کریں میرے خلاف کا مسئلہ حل ہو جائے اگر آپ پھر بھی سمجھتے ہیں ایک بہت ضروری بات ہے میں یہ کہتا ہوں میں نے وٹس ایپ پہ بھی لگے کہ امرجنسی کال وہ کریں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ کہ اگر کوئی خدا نہ خواستہ حالات و واقعات خراب ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی ایشو ہوتا ہے کوئی نہ کوئی ایسی ہنگامی صورتحال ہوتی ہے اس پہ پھر کسی کو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ مجھے ایکٹیو ہونے نہیں ہونا میں دن رات پھر بیٹھ جاتا ہوں سب کو چھوڑ کے اپنے سارے کاموں کو اپنے بزنسس کو اپنی چیزوں کو تمام کو کہہ دو تو مجھے نہیں چھہیڑنا میں اپنے ورکر کو سب کو کہہ دوں یا سمالو مجھے میری امرجنسی ہے اس میں پھر میں ایکٹیو ہو جاتا ہوں وہ کسی کو کہنا نہیں پڑتا میرا سارا ہسٹری دیکھ لیں میرا سارا پروفائل دیکھ لیں میں ایسے کرتا ہوں تو جب ہنگامی صورتیں آلو تو پھر میں آپ کے ساتھ ہوں ایمرجنسی کی صورت میں اگر ایمرجنسی آپ کی پرسنل کسی بات کی ہے تو وہ ایمرجنسی نہیں وہ ایمرجنسی نہیں اس لئے تھوڑی باتیں کڑوی ضرور ہیں اور ایک ہی زندگی ہے میری اور جو کہ میری نہیں ہے قوم کی امانت ہے تو اس کو مجھے استعمال کرنے دے مجھے کیسے کہاں پہ کیا کیسے یوز کرنے مجھے اس کو استعمال کرنے دے اور باقی انسان تو اپنے اندازے لگاتے رہتا ہے یہ کیا ہے یہ نہیں تو یہ نہیں وہ نہیں ہر بندے کے اپنے وینڈو ہے ہر بندے کے اپنے گلاسیز ہیں ہر بندے کے اپنی آئی ہے جہاں سے وہ دیکھ رہا ہے تو وہ کسی کو یقین دلوانے کی کسی کو کنونس کرنے کی تو کوئی ضرورت نہیں کوئی میں کون سب کوئی چیز بیچ رہا ہوں میں کون سب مارکیٹنگ کر رہا ہوں میں کون سب کہ اپنی پروڈیکٹ سیل کرو کہ میں آپ کو کنونس کرو نو میں تو اپنی زندگی دے رہا ہوں اور جب آپ اپنی زندگی دے رہے ہوتے ہیں اور اپنی زندگی آپ نے اس میں رکھی ہے جو آپ نے ایک بھلائی کے لیے رکھی ہے تو اس میں جیسے خدا نے بھی موسیٰ کے وسیلہ سے کہا کہ موسیٰ نے بھی کہا پھر یشوہ نے بھی کہا کہ یہ آج کے دن اور یہ لعنت اور برکت دونوں تمہارے سامنے رکھی ہیں آج کے دن یہ زندگی اور موت دونوں تمہارے سامنے رکھی ہیں تمہیں تم لوگوں نے جس کو چننا ہے میں چن لو تو میں نے تو آپ کے سامنے رکھی ہے ساری چیزیں کہ یہ پیٹرن ہے اس کو جو چننا ہے کر لو آج میں ایک دن پہلے میں ویڈیو دیکھ رہا تھا یہ ہمارے دوست بیچارے وہ مسئوم لوگ یہ کٹھے ہوئے تھے جنہ والا کے اور یہ وہ بات کر رہے تھے کہ ان کو اب تک انصاف ہی نہیں ملا وہ کہہ رہے ہیں کہ سب کے سب حربیں سب کے سب چیزیں فیل ہو گئی ہیں اور وہ جتنی جو ٹیم میں بنی تھی وہ سب کے سب بھی وہ لوگ وہ اگر ڈلیور نہیں کر سکے نہ ان کو کچھ ملے یہ دو تین دن پہلے کی بات ہے تو وہاں کے مقامی لوگ کٹھے ہوکے وہ اس طرح سے بات کر رہے ہیں تو اور چیزیں بھی ٹرائے کر لیں کوئی زبردستی زور زبردستی نہیں اور چیزیں ٹرائے کر لیں لیکن ہر چیز جو ہے جب آپ کو نظر آئے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں فیل ہوتی نظر آ رہی ہیں ان میں وہ چیزیں کارگر نہیں ہو رہی پھر آپ کو کچھ اور ٹرائے کرنا چاہیے اس کے بی آئینڈ کچھ چیز ٹرائے کرنا چاہیے جو کہ ہم لے کے ہیں اور اس میں یہ کہ میں اکیلا نہیں کر پاؤں گا میں اکیلا نہیں کر پاؤں گا جو ہمارے کرسٹینز کے اندر جو سٹیک ہولڈر ہیں کیتھلک چرچ جو ہے ویٹیکن کو ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا انگلیکن چرچ کو ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا سلویشن آرمی چرچ کو اور دیگر جو جتنے اور مین سٹریم جو چرچ ہیں پریسٹیٹیرین چرچ اور جتنے اور چرچیز ہیں جو پینٹیکاسٹل مومنٹس ہیں ان تمام لوگوں کو ان کو کھڑا ہونا پڑے گا آج نہیں ٹھیک ہے جو ان کو آن کرتے ہیں اور آن کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو بھیڑوں کے چرواہیں ہیں بھیڑوں کی کھڑا پانی کریں جو بھیڑوں کے جو چرواہیں ہیں جن لوگوں نے بھیڑے رکھی ہوتی ہیں وہ بھیڑے جو ہیں بھیڑوں سے وہ دودھ لیتے ہیں بھیڑوں سے دودھ لیتے ہیں بھیڑوں کی جو اون اتاری جاتی ہے جو اس کی اون جو اتاری جاتی ہے اس سے پرفیومز پیدا ہوتے ہیں وہ دنیا میں سب سے زیادہ expensive perfumes ہوتے ہیں آپ ذرا سرچ کریں جو میں باتیں کہہ رہا ہوں پھر بھیڑوں کا میٹ جو ہے وہ بیچا جاتا ہے بھیڑوں کی کھالیں بیچی جاتی ہیں بھیڑوں کو اس طرح سے آگے ان کے نسلیں پیدا کی جاتی ہیں ان سے آگے اور بھیڑیں پیدا کی جاتی ہیں اپنے گلے کو بڑھایا جاتا ہے تو جو بھیڑوں کو on کرتے ہیں جو responsible ہیں میں تو ایک مزدور ہوں میں تو ایک مزدور ہوں میں نہیں پھر بھیڑوں کی جو اون ہے بھیڑوں کی جو کھال ہے بھیڑوں کو جو میٹ ہے میں نہیں پھر بھیڑوں کو ایک ہی ہیں تو میں ان تمام وہ جو ہمارے جو جن کو سٹیک ہولڈر آپ کہہ لیں چلیں یہ کہنا تو نہیں چاہیے ان کو سٹیک ہولڈر ہی کہہ لیں تو وہ جو لوگ ہیں جو اندر جا کے ایگریمنٹ جا کے کر کے آتے ہیں اور وہ جو یہاں پہ آکے آکے کہتے ہیں جی سب اچھا ہے اور بلکل سکون سے امن و مان سے ہیں کوئی کچھ نہیں ہے یہ وہ تمام جو لوگ ہیں یہ وہ سب کے سب لوگ ان کو ایک جگہ پہ آنا پڑے گا ٹھیک ہے اور میں نے وہ سب کی سب چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں میں نے ایک منصوبہ آپ کے سامنے رکھا ہے اور یہ وہ منصوبہ اور وہ ساری چیزیں یہ ایک تحریک ہے اب جب تحریک ہوتی تحریک میں لوگ اپنا خون دیتے ہیں اپنا پسینہ دیتے ہیں اپنا رزق ڈالتے ہیں اپنا چندہ ڈونیشن اور اپنی جانے تک دیتے ہیں ہم اس میں سے کسی کا کچھ لے نہیں رہے اور ابھی تک آپ نے کچھ دیا نہیں ہے نہ ہم نے کچھ لیا ہے ہم نے آپ کو منصوبہ دیا ہے اور اس پہ کوئی نہ تو میں نے کوئی بڑا تیر مارا ہے نہ کوئی بڑا کوئی وہ کچھ ایسا کوئی مارکہ کر لیا کچھ نہیں ہم سے پہلے بھی بہت انسان بہتر بہتر کر چکے چیزیں کچھ کیے ہی نہیں ہیں ہم نے کچھ ابھی تک نہیں کیا ہم نے وہ جو شروع کیا اس میں ہم نے وہ کرنے جا رہے ہیں اس طرح اس میں آکے ساتھ جتے ہیں اور اس میں اگر آپ آکے جوکر بن کے مزاق تمسخر یہ وہ سارا اس طرح سے کرنا پوچھنا کیا بنا کب بنے گا کیا نہیں بنا تو یہ سارے مزاق ہیں اس طرح کے کالز نہ مجھے گئے یہ سارے مزاق ہیں یہ سارا تمسخر ہے اس چیزوں کو کوئی نہیں ہے میں نے کہا کہ فری لینڈ آپ کے سامنے پڑھا اگر آپ کو نہیں پتا چاہ رہا تو میرا اس میں قصور نہیں آپ کو نظر نہیں آ رہا آپ کو نظر نہیں آ رہا مجھے نظر آ رہا اگر آپ کو نظر آ رہا بین القوامی جو آپ کے قوانین کے آپ کے جو رائٹس ہیں آپ نے وہ کلیم ہی نہیں کی آپ کی جو صورتے علوہ پر ساری کنٹرڈکٹ کر رہی ہو جو بین القوامی جو رائٹس ہیں اس میں سے ایک بھی رائٹ آپ کے پاس نہیں ہے جب ایک بھی رائٹ آپ کے پاس نہیں ہے وہ آپ کو مل نہیں رہے تو جنہوں نے پاس تارید کی زمانت جن کے پاس ہے کہ وہ پاس تارید کرویں گے وہ آپ کے رائٹس میں فوس کریں گے آپ کو لے کے دیں گے جس کے لیے وہ پیسہ دیتے ہیں چندہ دیتے ہیں ڈونیشن دیتے ہیں فنڈز دیتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ جو جو اس کے زامن ہے اب ان کا گریبانہ آپ کے ہاتھ میں ہے یہ باری ہے آپ کی اگر آپ کو نظر نہیں آرہا تو نہیں میری میرا اس میں کیا ہے آپ ان سے نہیں کچھ لے پا رہے ہیں نہ انہوں نے آپ کو کچھ دینا ہے جن سے آپ نے لینا ہے جن سے آپ نے چھیننا ہے اپنا حق آپ ان کی طرف جائیں وہ پینڈا لمبا ہے لاکھوں کروڑوں ڈالر کی گیم ہے لیکن ہم سب مل کے کر سکتے ہیں مجھے نہیں دینے اپنے پیسے مجھے پیسے نہیں چاہیے ٹھیک ہے اب اپنے نمائندے مجھے دیں اپنے لوگ مجھے دیں کیسلک چرچ انگلیکن چرچ یہ لوگ یہاں کے لوگ آپ کے باہر بیٹھے ہیں جب ہم انٹرنیشنل کانفرنسز میں انٹرنیشنل میٹنگز میں جاتے ہیں مختلف حکومتوں کے ساتھ میٹنگز انگیج کرتے ہیں ہم انٹرنیشنل کورٹ میں جاتے ہیں یو ان میں جاتے ہیں وہاں پہ یہ لوگ سب ہمارے ساتھ ہوں کھڑے ہوں وہاں پہ کمبائنڈ ہم موو کریں تو یہ ساری بات تو آج کے لیے آج کا دوک کافی ہے کل کا دن آپ اپنے لئے فکر کرے گا سب سے پہلے اچھے انسان بننا ہے اور اچھا انسان بننے کے لیے دوسروں کو صرف کرنا پڑتا ہے اور خدا ہم آپ کو بڑی برکر دے گال بلیس شو چیک کر با بائی چیک کرتے ہیں